ایسا پاکستانی ہیکر جس کے کارنامے کی وجہ سے پورے ہندوستانی میڈیا میں تہلکہ مچ گیا جی ہاں انفارمیٹیو ریچ کی دنیا میں آپ سبی لوگوں کو پھر سے خوش آمدید آپ سبی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شخص نے آخر ایسا کیا کیا آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور ایتھیکل ہیکر رافی بلوچ کے بارے میں دودہ چودہ میں چیک مارک کے ذریعے رافی بلوچ کو ٹاپ فائف ایتھیکل ہیکرز میں شامل کیا گیا اس کے بعد رافی بلوچ کو اسی میگزین کے ذریعے دنیا بھر کے پندرہ سب سے بڑے ہیکرز میں شامل کر دیا گیا دوستو حالی میں ایک ہندوستانی عورت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی اور ان کی شان کے خلاف الفاظ استعمال کیے جو کہ ہمارے لئے شرمندی کی کا باعث ہیں پورے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس غستاخی کو سننے کے بعد آگ بگولہ ہو گئے اور تمام عرب اور مسلم مالک نے اس غستاخی کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور ہندوستان کو دھمکی امیز خط بھی بھیج دیئے لیکن ان سب کے بیچ پاکستانی ہیکر رافی بلوچ نے اپنے ہنر اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے پہلے انڈیا کے ایک نیوز چینل کو ہیک کیا اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اس چینل پر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا اور ثابت کیا کہ نبی کے سچے امتی ہونے کے ناتے ان کی شان میں غستاخی کرنے والوں کے خلاف ہم کس حد تک جا سکتے ہیں بھارت کی آئی ٹیم اپنی پرزور کوشش کے بعد بھی رافی بلوچ کی مرضی کے بغیر چینل ریکاور نہ کر سکی بات اب یہاں ختم نہیں ہوئی کچھ ہی دیر بعد اس ہیکر نے ہندوستان کا ایک اور چینل ہیک کیا جس پر ہندووں کی گیتہ بھکت چل رہی تھی اس چینل کو بھی ہیک کرنے کے بعد اس نے گیتہ بھکت کو ختم کر کے قرآن کی تلاوت چلا دی جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی دوستو یہ سب کر کے اس نوجوان نے خود کو نبی کا سچا امتی ثابت کیا دوستو یہ بات تو ہے سوچنے والی کہ اتنے مضبوط ہندوستانی سائبر سیکیورٹی ہونے کے بوجود بھی اس نوجوان نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے پورے ہندوستانی میڈیا کو پریشان کر دیا دوستو اس سب کا قصوروار اس عورت کو ٹھہرایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دو دوست ممالک میں اختلافات پڑ گئے اور امید ہے کہ وہ اب اپنے کیے پر بہت پشتا رہی ہوگی دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں تک انفارمیشن کی رسائی تھا تاکہ آپ بھی یہ جان سکیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں اگر آپ کی سوچ اور نیت صاف ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے شکریہ